تائیوان میں تین نیوی اہلکار بھی کرونا کا شکار حکومت میں وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر سانسو نیوی اہلکاروں کو کرنٹینہ کرنے کا فیصلہ کر لیا بحر القاہل کے جبیران اما ریاست پراؤں میں خیر سگالے مشہن پر جانے والے نیوی اہلکاروں میں سے تین میں کرونا وائرس کی تصدیقے بعد تائیوان کی حکومت نے سات سو ہلکاروں کو کرنٹینہ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مجرے سید ٹین شی جنڈین نے کہا ہے کہ تائیوان کی بہلیہ کے تین جہازوں نے بازابطہ سے پرابطی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پلاو کا دورہ کیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ مارچ کو جہاز دورے پر امانہ ہوا تھا تاہم پندرہ ممالک میں سے صرف ایک ریاست پلاو کا دورہ کر کے وہ واپس آ گئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ تصدیق شدہ تینوں کیسز ایک ہی جہاز میں ایک کورڈرز میں قیام پذیر تھے تاہم تینوں جہازوں پر موجود تمام سات سو ہلکاروں کو دوبارہ بلائیا گیا ہے اور انہیں کرنٹینہ میں ڈال دیا جائے گا تائیوان کی صدارتی دفتر نے بتایا ہے کہ ساتھ و عیسائی انگوین جہازوں کی واپسی کے لیے تقریب میں موجود تھے لیکن انہوں نے ایک کنارے سے اہلکاروں کے سامنے صرف ہاتھ لے رہا تھا اور انہیں انفیکشن کا خطرہ لاحق نہیں ہے گزشتہ روز بھارت کے شہد ممبئی میں واقع بھارتی نیوی کی اہم مرکز میں 21 اہلکاروں میں کورونا وارس کی تصدیق کی گئی تھی اسی طرح فرانس کے چارز لیگال میں دو ہزار میں سے 668 اہلکاروں کو وارس سے متاثرہ قرار دیا گیا تھا